اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کافی ساری فیمل ایسی دیکھی ہیں جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور لوگوں کو اچھی راستے کے لیے بولتی ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں لیکن میں نے ایک ایسی فیمل کو پایا جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست اللہ نے ان کو عزت دی ہے وہ پہلے جس کام میں تھی مطلب ایکٹنگ کرتی تھی یا مطلب موڈل تھی یا کچھ بھی تھی وہ تو ظاہر سی باتیں گناہ ہیں لیکن جب وہ چینج ہوئی یقین مانے جب چینج ہوئی تو مجھے یہ لگا کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے انہوں نے ایسا خود کو بدل دیا ہے کہ مجھے ابھی سمجھ آیا کہ اسلام جو ہے نا بسیدی اسلام جیسا اسلام مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو پیش کرنا اور یہ ثابت کرنا یہ دکھانا کہ اسلام میں جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر کتنا خود کو بدل دیتا ہے کتنا خود کو صاف رکھتا ہے وہ ایک فیمل ایسی ہیں جن کا نام رابی پیرزادہ ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس چیز کو آگے بڑھانے کی توفیق دے بہت زبردست کام کرتی ہیں باپ اور میں کمنٹس پڑھتا ہوں کل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں سارے کمنٹس پڑھ رہا تھا آپ کے فیس بک پہ ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگ غلط بولتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ڈھونگ کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ میرے دوستو یہ ڈھونگ آپ آپ بھی کر کے دکھاؤ میں بھی دیکھوں کہ آپ اس طرح کے ڈھونگ کیسے کرتے ہو کسی کو غلط بولنا آسان ہے بہت آسان ہے لیکن کسی کا ساتھ دینا کسی کو اپیشیٹ کرنا کہ بھائی تم نے جو پہلے کیا تھا چلو ٹھیک ہے وہ اللہ کے گنے گار ہو لیکن جب تم سیدھر راستے پہ آتے ہو پھر خاموش ہو جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ یار یہ بندہ یا بندی مجھ سے بہتر کام کر رہا ہے یار کم اس کم اللہ کا نام تو لے رہا ہے ڈھونگ ہی سہی لیکن اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں آئے گا اس کا میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں رابی پیرزادہ جی میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے مطلب جب آپ ایکٹرین وغیرہ کرتے تھے پھر میں اب آپ کو دیکھتا ہوں تو یقین مانے اسلام یہ ہے جس طرح آپ کام کرتی ہیں جس طرح آپ اتنی زبردست لباس پین کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اللہ کسی پہ رحمت نازل کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور میں ان لوگوں کو ضرور میسیج یہ دھوں گا کہ جو غلط بولتے ہیں یا کہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہم خود میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ میں خود گناہ کرتا ہوں اور میں بیٹھ کے یہاں پہ بولوں کہ رابی جی ایسی ہیں ویسی ہیں یا کوئی ایسا ہے ویسا ہے یہ غلط ہے ہر شخص کو خود جواب دینا ہے قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ ہر شخص کو خود کرنا ہے ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کام بھی وہی ہے جو سب کرتے ہیں بس اللہ ہدایت دے اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آگے بھی اللہ بہت آپ کو ہدایت دے کے جو آگے بہت کچھ ایسا ہے کہ آپ کو کرنا ہے میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے جب یہ چینجنگ آپ میں آئی ہے تو بہت زبردست طریقے سے آپ نے اسلام کو پیش کیا اسلام میں آپ نے یہ دکھایا ہے کہ جب ایک فیمیل اسلام کے دائرے میں آ جاتی ہے تو اس کو پہلے پہلے اپنی لباس کس طرح پہننا ہے خود کو کور کرنا یقین منیاج کے دور میں ایک فیمیل خود کو جو کور کرنا یہ بہت بہت مشکل کام ہے نائٹی فائی پرسنٹ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کور نہیں کر پا دی اور آپ جس طرح اسلام کو اب بیش کرتی ہیں اور جس انداز سے آپ گفتگو کرتی ہیں تو یہ آپ رابی پیرزادہ نہیں ہے یہ یہ اسلام ہے اسلام اتنا زبردست سکھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہو آرام سے بات کرو آرام سے سمجھاؤ کسی سے زبردستی نہ کرو کسی کو شو نہ کرو ظاہر سی بات ہے میری نظر میں گنے گار ہوں آپ بات کریں گے مجھے لگے گا کہ یہ بھی ضرور کوئی اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے لیکن یہ آپ نہ سوچیں اللہ کی طرف آپ اگر نکلی ہیں تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں آپ بہت زبردست ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اللہ آپ کو خوش رکھے اور کبھی بھی لائف میں دیکھیں گناہ ہو جاتا ہے لوگوں سے مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں پر میں لوگوں کی طرف نہیں کروں گا ان سے معافی نہیں مانوں گا میں معافی مانوں گا اللہ سے اور میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا بلکہ اس کو درست کرنے کے لئے مجھے اللہ نے یہ بھی راستہ دکھا ہے قرآن پاک ہے ہمارے پاس تو گناہ ہے تو معافی بھی ہے اینڈ پہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہی کام کیا کریں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس چیز میں آنے کے لئے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ لین کے بعد